آپ نے لوکل کے مددوں کو لے کر کتی بار پردازن کیا لڑک پر کتی بار اتریا بتائیے ایک سال میں مددے کے لے کے نئی کو اترے لیکن ہم گاؤں وہاں جاتے تھے گاؤں میں ہم نے سمپرک جاری رکھا پھر آپ کا جنتہ کی بیت میں گئے ہیں چنہوں لڑنا کا تو آپ پر چنہوں نہیں نہیں چنہوں تو ہم نے لڑنا چنہوں لڑنا پچھلی سال اس کے بعد نہیں ہم لگا تا جا رہا ہے آج بھی جا رہا ہے کتنے گاؤں ہیں چھتر پر جلی بیران سباں ہیں کتنے گاؤں کتنے بوٹا ہیں آج ایم پی کی جنتہ کو ساڑے چھتر پر جلی کی جو ہمارے بھائی ہیں ان کو سنہا دینے آئے ہیں ہمارے جو یہاں سے لڑ رہے ہیں بھئیہ پٹیل جی باگی رات سے باگی رات پٹیل جی ان کے لیے ہمارے رضا بھائی ہیں ہماری ڈیوٹی پارٹی نے بھیجاور میں لگائی ہے ہم جو سنہاں ہیں کیجری بازی کا اور پگوانزی کا وہ گرگر لے کے جائیں گے اور جنتہ کو اپیل کریں گے کہ بھائیہ اس وار ایم پی میں بھی مدلہ لے کے آئیں ایم پی میں بھی پارٹی کا جو چندہ ہے وہ ہم نے یہاں کھڑا کرنا ہے اور جاڑو کو ایک موقع جو ہے وہ عام آدمی کو ایم پی کی جنتہ دے جنہی آباد تھینکیو آپ نے تلہ کری ہے ڈلی اور پنجاب سے مدبردیس میں عام آدمی پائٹی تو ابھی بھروز بھی نہیں کرتی رنگ سے پھر کیسے آپ بیدائیگ بنا پائیں گے آپ کے پرتیاسی جو آپ نے چنے ہیں لوگوں کی یہ مانگتی کہ جرچت چہرے ہوں جس سے کی آسانی سے لوگ اپنی بات رکھ سکیں لیکن کئی ایسے چہرے ہیں جن کو لوگ بھی نہیں جانتے پھر کیسے آپ اپنے بیدائیگ بنا پائیں گے ہمارے چھوٹے بھائی نے جو اپنی بانی رکھی ہے میں ان کا سواگت کرتا ہوں کہ اگر پریس وارتہ رکھی ہے اگر پریس والے بھائیوں پہ جواب دیکھئے نہ جاؤ تو ہوئی موری بات ہے لیکن میں اپنے بھائی کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عام گھر کا کسان کا بیٹا تھا یہ آپ کے سامنے بیٹھا کوئی جانتا نہیں تھا میرے کوئی مہاراجہ پٹیارلہ کا بیٹا الیکشن لڑا میرے خلاق مکہ منتری کا اور بادر صاحب کا بیٹا میرے خلاق مکہ منتری کا الیکشن جو مکہ منتری بادر صاحب تھے ان کا بیٹا بھی میرے ساتھ الیکشن لڑا بھائی صاحب کے ساتھ بھی ایسے سینئر آمادی پارٹی کے جو یہ نیتہ تھے نئے نئے آئے تھے دس دن پہلے آکے جوائن کیا تھا اکانی دل کے بڑے 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 نیتہ بڑے بڑے قط وڑے بڑے بڑے پیسے وڑے نیتہ لوگوں نے ان کو بھی اہرا دیا جھڑوں چلا دیا یہ وشواش رکھئے دہری رکھئے پجاب کی طرح ایسا رجل لائے گا آپ بھی اہرا رہ جائے گی یہ گریب گھر کا بچہ جرور ہے لیکن دل سے بھی رہو گا دل سے بھی رہو گا میرے افید ہے آپ کو جرور کیجئے کچھ ابھی تو ہم نئے آئے ہیں ابھی تو ہمارے خلاف آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے ہم نے کوئی گلت کیا آپ نے گھٹالہ کیا پوئیلا کو ڈالا کیا سڑ کو ڈالا کیا ہم نے کئی سکول کھا لیا ہسپٹل کھا لیا ابھی تو ہم ایسی آئے ہیں ہم پانچ سال کے بعد جرور آپ کو بتائیں گے ہماری کبھی ہوگی تو یہی جگہ ہوگی یہی تیبل ہوگا یہی ویدائک ہوں گے اور میرا آپ کی پریس سے وعدہ ہے چھتر پرکی کہ آپ کا یہ بھائی جرور آئے گا اس بات کا پانچ سال کے بعد جو آتے ہیں ابھی تو ہم نئے ہیں لیکن اتنا دیا رکھنا نئے لوٹنے نہیں آئے گے نئے کام کرنے ہیں کیونکہ وشواش رکھئے تربین جی کی نیتیوں پہ پہران دیں گے اور میں بھگوانت مان کی ٹیم کا وہ سے پائی ہوں یہ ٹیر پنچر ہونے والے نہیں ہیں یہ ٹیوبرس ٹیر ہیں وہ ٹیوبرس ٹیر ہیں وہ ٹیوبرس ٹیر ہیں سمیں چلا گیا ہے یہ پنچر نہیں ہوگی تھکی نہیں کرنے اپنے ہرکے میں سمرکت ہوں گے سی ایم آپ کا ہوگا پی ایم آپ کا ہوگا دو جر چوبیس میں دہری رکھئے آپ میرے بھائیوں گصامت مان جانا من کی بات من میں نہیں رکھنی چاہیے یہ بھگوانت مان کا پوسٹ میں یہ کیجری والسہ کا ڈاکیا پوسٹ میں ان کی چٹھی لے کے آپ کے پاس آیا کہ یہ دیکھو جی ہم تو یہ چٹھی لے کے آئے ہیں ہمارے ایک کاریگر بھی آپ کا اور کوئی بات بھی میرے سے پوچھ رہے تو میں جواب دیکھیں سردار جی میرا سوال ہے سردار جی ایک کارلیں سردار جی کیونکہ دیکھو سردار جی میں نا بھائی صاحب جب پیچھے کھڑے تھے سر ایک منٹ سر پیچھے کھڑے تھے بھائی صاحب جب نے ان کا روٹ دیکھا اور رہی یہ دیکھا تو میرے کو لگا کہ یہ کچھ نہ کچھ پوچھیں کہ جو روٹ آستا آستا آگے آگے پوچھو بیٹھے میں بات کا جواب دیکھیں جاؤں گا بھاگوں گا نہیں اب سنیے جلی میں آپ سر ایک کارلو نا جی جلی میں جلی میں آپ کی سرکار بری آپ کی سرکار کے تین دین منتری جیل میں ہیں آج سب کے خلاف سی بی آئی ای ایڈی کی چاہتے چل رہی ہیں کانگریز کا بیروت کر کے آپ کی پارٹی کا جن ہوا اب آپ نے کانگریز چیک سگڑ بندن کر دیا انڈیا لیول پر بیاسے میں چلتا آپ کی پر کیوں یقین کریں آپ کی تو دوسری بات لوگ کی طرح ہے دیکھو میرے بھائی نے ملکت جیج واجب صحیح سماس لجاگت کو سمیں کی دیکھتے ہوئے پوچھن کیا اس چل کا جواب ہی دینا چاہوں گا جس روج بھی ہمارے ایک اسی منسٹر کے اوپر داگ لگا دوشی پایا گیا تو پھر اس روج ہمیں بولنا کی بھائی آپ دوشی ہو ابھی بودی صاحب کی سرکار ہے ابھی ان کا کبھی سیڈی چلتا کبھی ان کا پیڈی چلتا اگر ڈی ڈی پی پتہ نہیں کیا وہ اتنی ڈی ڈی پی سیڈی پی ہو گیا میں پتہ نہیں رہا کبھی وہ پجاب میں بھاگتے ہیں کبھی دیلی مندر میں اندر کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں یہ ایروند کی سینہ ہے یہ بھگونت مان کی سینہ ہے یہ دوشی نہیں پھائی جاؤ گی اس کے اندر اس کی رگ رگ میں شید بھاگت سینگھ کا کن ہے پنجابی لوگوں کے بھاگت سینگھوں تھے جنہوں نے بھارت دیش کو اجاد کرائے آپ جانتے ہو بھاگت سینگھ راج گروہ سکھ دیو وہ انسان تھے بیس بائی بائی سال کے بچے نوجون ساتھی جنہوں نے جنرل ڈائر کو بھگونت مانے یہ کیا قسم کھائی تھی میں مکھ منتری بنوں گا تو شہید ای آزم بھاگت سینگھ کی جگہ پہ جا کے اتنی تھی انہوں نے پنجاب میں انہوں نے جا کے مجھان سبہ میں اتنی بھی تھی یہ گرونڈ سے جڑے ہیں لوگ ہیں کائیلی مشواش رکھی ہے آئیں گے نکھر کے آئیں گے بہت بڑی گنتی میں آئیں گے لیکن اپنے اندر آپ ہی بھی جان رکھنا میرے مان سرکار نے میرے مکھ منتری نے اپنے دو منسٹروں کو ایمیل ایس کو بھی ان کے خلاف ایف آئیہ چھوڑا کسی کو نہیں گیا یہ تو فرق ہوگا تھوڑا پنجاب میں تو آپ کا سی ایم مٹیریل تھا گولناٹ میں سی ایم مٹیریل تھا ایم جی میں سی ایم مٹیریل کون ہے آپ جنم داتا اور کرم داتا میں فرق ہوتا ہے جنم داتا نہیں یہ سی ایراب کیجری والد صاحب فائنل کرے گی یہ ٹیم فائنل کرے گی میں جتنا میرا لیبل ہے جس کام کے لیے میرے ارمید کیجری والد نے ارمان صلیل یونی لائی ہے میں اتنی بات کر کی جاؤں گا میں کسان کا بیٹا ہوں اگر آپ میرے کو بولو گے آپ سنارے والا سنے آرے والا کام کر دو وہ میں نے کر پا ہوں یہ جو کام ہے وہ میرے انہوں نے کرنا ہے یہ ارمید کیجری والد کریں گے سی ایم کا چیز کا فیصلہ ان کے لائن لائن کا کام ہے کیجری والد صاحب یہاں سواکنے آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے کیجری والد صاحب کو ہم بھارت کا پردان مندری دیکھنا چاہتے ہیں گھر گھر لے کی جائیں گے بارڈ ورڈ لے کی جائیں گے جن سبھا کریں گے روڑ سبھا روڑ شو کریں گے ہر جنے میں ہر کونے کونے میں بھارت کی ارمید کیجری والد جائیں گے اور میرے پنجاب کا مکھ منتری ہو میرا چھوٹا بھائی بھگوان تمہا ہر جگہ بھارت میں پہنچے گا کیونکہ انہوں نے جو دیا جرایا سرسوں کی تیر کا دیا جو لیلی سے جرا تھا اس کے بعد پنجاب جدا ہے کوئی بات نہیں نئی پارٹی ہیں ہم بھی نئے لوگ ہیں لیکن نئے لوگ غلطی تو نہیں ابھی ہم نے کوئی کی جب کریں گے تو جواب ہی دیں گے پھر ہم اپنی پارٹی کے کسی ایم میلے کو مجیر کو بچاتے نہیں پنجاب میں دیکھ لو نکالا گیا مطری کو بھی نکال نہیں ہے ایم میلے اس کو بھی کوئی لحاج نہیں کیا گیا ہمارے اوپر بھی تیسری آنکھ رہتی ہے ہماری پارٹی کی تین آنکھیں ہیں بی جے پی کانگرس یہ دوسری پارٹی کی دو واقع ہے آگے دیکھ کے پیچھے نہیں دیکھیں ہم پیچھے اپنی جنتہ کو بھی دیکھیں رائی جی سر آپ کے کیزری بھال جی یہاں آئے ہیں مدھ بردیس کے دورے کر رہے ہیں تو جس طریق سے آپ نے بتائے کہ پنجاب میں بھئی کوئی سینک ہوتا ہے تو اس کی ڈیت پر ایک کروڑ روپے کے سنثنگ کیا جاتا ہے انڈیسٹریز کی بات تو آج تک کیزری بھال جی یہ بات ہے اور کوئی انڈیسٹریز کی باتیں کیوں نہیں کھلے کیا انڈیسٹریز یہ ہے سریں ایک پورا سوال ہو جانا ہے آپ بات کرتے ہیں گے ہوں کا کہ پنجاب جیسی بھسر آپ بتا سکتے ہیں کہ دیش بر میں کہاں کہاں سے انہا جاتا ہے جو بہت بہتری کوئیلٹی کر رہتا ہے اگر آپ پنجاب میں بھی آج بیٹھے تو آج ہم ایم پی کے کھاتے ہیں گے ہوں بھی ایک ہی کھاتے ہیں ایسی بات نہیں پنجاب اور گزرات میں کوئی فرق نہیں ہے میں خود ٹرانسپورٹ کرونے سے روڑ پہ میری گاڑی یہ جاتی ہے جو آپ نے کسانوں کی بات کی ہے پنجابیوں نے لڑائی لڑی تھی جو تین کالے قنون لے کے آئے تھے اور ایم پی پورے ہندوستان کے کسانوں میں اس نے سپورٹ کیا تھا کنے پنجاب کے کسان نہیں تھے دیکھئے ہمارے جو ہندوستان کے جو ایم پی کے بھائی ہیں سبھی کسانوں کی لڑی پنجاب کے اس کو پیس کر رہا ہے لڑائی لڑائی دیکھو کس نے کی سب بھائی ہیں کسان جو دیکھو کسان کوئی جاد برادری کا نہیں ہوتا کسان کوئی کسے سٹیٹ کا نہیں ہوتا ایم پی کا بھی کسان کسان ہے ہم تو کسانوں کی بات کر رہے ہیں بھائیہ جو جو ایم پی میں کوئی کسان بجارہ اپنی کھیتی کر رہا ہے تو اس کو بھی اس کی جو فصل ہے اس کا پورا مرم ملنا چاہیے وہ کس نے تیہ کرنا ہے وہ سینٹر کی سرکار موتی جی نے تیہ کرنا ہے میرے بھائی نے ایک گوشن کیا تھا کی کنک کی بات کرتے اگر پنجاب کے کسان پنجاب کے لوگ ایم پی کی کنک کھاتے ہیں تو ایک دوسرے سے بیار محمد پیدا کرنے کی بات ہے ہم خیر میں بہت زیادہ لمبی بات میں نہیں کرتا لیکن میں آپ کو بشوائی دلاتا ہوں موتی جی لے کالے جیسے میرے احمیلے صاحب نے بولا کالے قنون پر آئے بھارت ورک کے کسان بھارت ورس کے کسان چاہے یوپی بیار مگال حسام چاہے گجرات چاہے یہاں اپی کے کسانوں نے سب جا کے موتی جی کا دوار بند کیا تب ہی کالے قنون واپس گئے لیکن آج بھی بشوائی شرک کی دہگی رکھی ہے ہم بھارت کے لئے لڑیں گے اور میں آپ کو ایک اور بات پر بتانے چاہتا ہوں مذہب نہیں سکھاتا آپ رسمیں بیہر رکھیں آپ پنجابیوں کو گروہ صاحب کا ایک ہوں کار دیکھو اس میں کیا ہے سکھوں کا بھی ہے مسلمانوں کا بھی ہے ہندوان کے سب کا ہے اور گروہ گرنس صاحب کی بانی دیکھ لیں نجاس میں آتا ہوں عمرہ صاحب سے گروہ صاحب کی میرے باپوں نے گروہ تحیق بہادر نے بھارت ورس کے اندر لوگوں کو بچانے کے لیے اپنا سیس کٹوا دیا میرے گروہ گروہ گرنس صاحب نے اپنے چاروں بچے شہید کرا لیا اپنا پرواز سارا شہید کرا لیا پنجابی لوگ ججباتی ہیں پھلٹ آتا ہے بہار بنگا تو یہ پنجابی پگڑیوں نے وہاں میں جا کے لنگر دیتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں یقین رکھیو جتنا پنجابی آپ کے مسائے گا تو دل سے پیان دیتے ہیں اب یہ چوبیس گھنٹے میرے کو یہاں آئے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میرے کو یہاں آئے ہوئے ہیں چھوٹے بھائی جو آمادیو پارٹی ہے اس کا خالص تھان کوئی مدہ نہیں ہے ہم بھارت کی رہنے والے ہیں پنجابی ہیں ہم بھارت کو پیار کرتے ہیں پنجاب کو پیار کرتے ہیں ہمیں خالص تھان بارے کچھ نہیں پتے ہیں جو پنجابی پگڑی وڑا ہوگا وہ کبھی خالص تھانی ہی وہ ایسی بتیں نہیں کرے گا کیونکہ جب آپ بچہ جنم لیتا نہ ہندو ہوتا نہ مسلمان ہوتا نہ سکھ نہ عیسائی ہوتا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ راجلی تھی کہ لوگ ہمیں بانٹ دیتے ہیں دھرموں میں بانٹ دیتے ہیں اب تو دیکھو کرونا نے ہمیں دھرموں سے باہر نکال گیا اگر کرونا مہماری نہ پہل گیا تو شاید ہم تکٹھی ہو کے نہ پہل گیا آپ کو نیایت ترپائی کو حدوسہ ہے سنجیہ سنگو نے جواب دینا پتا سنجیہ سنگو نے زمارت بھیل جانے چلی سر میری بیتی تو سکروں ہمارا کوئی بھی لیتا جو جیل بھیجا گیا ہے وہ ساری اس پہ جو کاروئی ایڈی سیڈی بیڈی ہو رہی ہے نا ہونے کے بعد آپ دیکھنا نردوش ثابت ہوں گے اور باہر آئیں گے پھر ان کو بتائیں گے اگر میرے کسی بھی ایک منتری پہ کوئی سجا کسی کو تباہ میرے سواب بجھنا ابھی سرکار ہے جی ان کا ایسی بھی پیڈی ہے ان کے پاس کرتے رہے تھے منتر پردی سو چھتر پوجلے کی بات کرو جن کے بارے میں ہم آج کمپین کے لیے آپ کے پاس روپ آپ کے ہوئے ہیں شمینی لیور پہ پارٹی نے جو ڈسیزن لیا ان کو ٹکٹ دے کے یہاں پہ نوازہ ہے ان کی گراؤں لیور پہ ایکٹیوٹی پارٹی پرتی لیولیٹی لے کے وخداری لے کے ان کو ٹکٹ دیا گیا لیکن انہوں نے آج تک نہ کوئی پردسن کیا ہے نہ آدمی پائیٹی کا جنڈہ پکڑ کے کہیں پہ کسی لوگوں کی مانگ پر آنگے آئے ہیں ہم نئے لوگ ہیں ہم نئے لوگ ہیں نئی پارٹی ہے ہم دس دن پہنے جو ہے سنویے سنویے یہ اسی میں بات کرتا ہوں گا آج سے میں کر رہے ہیں کرے گی آپ کا عام آدمی کہہ رہا ہے کہ جس کو جو ٹکٹ کا حق دار تھا اس کو ٹکٹ نہیں ملی یہ پارٹی کے چھوٹے بھائی لیکن ایسے دے کا ٹکٹ ملے اس میں آروم لگایا جا رہا ہے یہ جو سر جو جو یہ ٹکٹ دیا گیا ہے پارٹی کا سروے ہوا تھا پارٹی کے سروے کے دوران جو کینڈی لیٹ صحیح پایا گیا پارٹی نے فیصلہ لینا یہ ہائکمنٹ کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ لینا چلیے سردان اس کے پہلے بھاٹپا میں تھے دانگلے پڑھے نہیں ہم آنی پارٹی میں تھے ہی نہیں برادر میں تیس سال کانگلس میں تھا ہمیلے بننے سے پہلے بتیس سال کٹیٹ ہوئی ہے یہ پارٹی نہیں آئی ہے یہ پارٹی نہیں آئی ہے اچھانکی آئی ہے پہنی بار تو ایپ پی میں ایکشن لڑ رہے ہیں نئے کنڈی لیٹ آئیں گے تو ہمیلے کان سے آئیں گے اس کا مبابلہ پور مراج منتری اور برطوان بیدھائک سے ہے جو بہت شٹرونگ مانے جاتے ہیں چطرپوڑے آپ چھوٹے بار ایک بار دیار رکھنا ایک ایک بار میں ان کو مانگ بھی دیتا ہوں اس کے بعد ان کو دیتا ہوں میں نہیں بولوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بار دیار رکھنا یہ ایسے لوگ ہیں جہاڑوں میں کے جو پہلی بار آئے ہیں بیدھائک بھی بنیں گے اور منتری بھی بنیں گے بیدھائک جی ایک آخری سوال بیدھائک جی ایک آخری سوال آپ میرے انداز سے کل چھدر پورا ہے مہتر تیز دن چناؤ کے بچے ہیں باگیرد پڑیل جی کو بھی میرے انداز سے تین ہزار آدمی بھی نہیں جانتا ہے کیسے ان تیز دنوں میں آپ چناؤں مینیج کر پائیں گے ہم ہنڈر پرسنٹ مینیج کریں گے کیسے اربیند کیجریوار کو سوچ کو بھگوانتمان کی سوچ کو بھارت دیکھتا ہے چھترپور دیکھتا ہے سارا ایم پی دیکھ رہا ہے لوگ خالی چھترپور کو نہیں ایک مرسل خالی بھگیر جات نہیں لوگ آج جاتے ہیں بھارت کے اندر پردان منتری اربیند کیجریوار کو دیکھنا آج کیریوار کو روٹ مڈے گی اس کے بعد مجھے امید ہے ہم سب روکھ نئے آئے تھے میں تو خود بورا دست دل پہلے آئے آپ پارٹی جلادیکس کا ہے آپ پارٹی جلادیکس کا ہے جلادیکس کا ہے جلادیکس کا ہے ایک منٹ سر ایک منٹ سر میرے جلادیکس ہوں گے میرے بلاغ کا جاکس ہوں گے انہوں کی ڈیوٹی رگیوارے گرہ کر رہے ہیں بلائی جلادیکس ہوں گے اگر ایک پرائیوٹ کمپنی ہوتی اگر ایک پرائیوٹ کمپنی ہوتی تو آپ لوگوں کے اتنا پیار تھوڑی ملتا ہے تو پنجاب بھی نہیں ملا کریں یہ سب آپ کا پیار ہی تو ہے کہیں نہ کہیں دیکھو دیکھو بڑے بھائی ایک منٹ ایک سیوز میں تو پہلی بار آپ کے درستان کہہ رہا ہوں میری معافی دینا اگر قطب ہو لیے میں ایک چیز جرورڑ ہوں گا کہ آج یہ سرکاروں کی چاہے کانگرس کی نہیں ہو بڑے بڑے منتری سنتری آتے ہیں تو اتنا میڈیا کہاں آپ کا پیار ہی تو دکھا آپ بھی چاہتے ہیں اندر سے کہ سرکار آمان دے پاہے ہیں میرے کانگرہ ہم آماندار اسے اربید کے لیواز جی کی نیتییں جو بنی ہیں جو انہوں نے گرنٹی دی ہے جو کام کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا وہ کام پورے کر کے ہم اپنی سرکار بنائیں گے اور جلدی سکر جاتا آپ کے سامنے آنے میں اب میں اب میں اب ساپ کیوں ہینڈ ہو آپ گئے بھائیو کل بھی ملنا ہم نے میں تیس در کے پاس بھائیو کا نہیں آزیں میں بھائیو کی بھائیو کی بھائیو کا جوہ جوہ دے ہیں کہ اب ہم کریں گے ایم پی ایم پی ایم پی نہیں بھائیو کو یہاں پی ایم پی ایم پر آنے پر سواگت پندھر میں میں اب جنہیں کرتا ہوں آپ باتایے جیسے آپ بھائی صاحب نے پوچھا تھا کہ ٹکٹ ملنے کے بعد ہم نے پاہ دیجئے آپ کو سائد جانتا ہی نہیں ہے جب یہاں سترپور میں ہم نے آمانی پارٹی کی توپی لگا کے ہی ہماری میں سے جلا پنچہ سترپور میں سے جیسے بھائی نے بولا تھا تین ہزار اوٹ میں ہم کو سارے آٹھ ہزار اوٹ ملے تھے جلا پنچہ چھتے میں ہم نے ہمارے گاہ میں سولہ سو بوٹ تھے سولہ سو بوٹ میں سے ہم کو چھوزہ سو بوٹ ملا تھا ہم نے چاہ سال ہم کو پارٹی کا کام کرتے ہوئے ہو گیا ہم چاہ سال سے پارٹی میں جلے ہوئے ہو لگاتا ہے کام کر رہے ہیں ہم نے ہمارا بھائی ربن پٹل کو بھی معماری پارٹی کی توپی لگا کے چناؤں لگایا تھا وہ بھی تین ہزار دو سے ربن پٹل بھی کرنا ہوا سے جیتا تھا آپ نے لوکل کے مدو پولے کا کتی بار پردہ سن کیا سڑک پہ کتی بار اتریا بتائیے ایک سال میں مدے کے لے کے نئی کو اترے لیکن ہم گاؤں وہاں جاتے تھے گاؤں میں ہم نے سمپرک جاری رکھا پر آپ جنتا کی بیت میں گئے ہیں چناؤں لگنا چناؤں لگنا چناؤں لگنا چناؤں لگنا پچھلی سال اس کے بعد نہیں ہم لگاتا ہے جا رہا ہے آج بھی جا رہا ہے سلطان diminrise سن کاتے ہیں سلطان سلطان نہیں ہم بتا رہے نا ہمارے ہم بھی جلہ پنچہ سدس بنے جلہ پنچہ سدس کے بعد عجیس کے لئے ہم نے کوشش کی ہمارے پاس چہوڑا سدس تھے وہ ہمارے تھوڑ کو ہمارا سسٹا بکھار گیا تھا اسی وجہ سے ہمارے سدس بکھار گئی تھی اور پیسے والی بار میں جس نے جہاں سے لیا ہو آپ نے سمجھ گا کہ پتہ سہر پہ لیا ہے سمجھ گیا آپ جانٹ سے پیجار کرویا ہے۔ جی ہماری گارے کی پرمیشن بہت اچھا لگا آپ کی پرمیشن آپ میرے بھائی ہیں آپ نے دینی آپ کی زندہ باست ہے آپ نہیں دو گے تب بھی آپ کے پاس ہی رہے جائیں گے میں سب سے پہلے میں ایک منٹ بھائی آپ کی بات میں آہ سب سے پہلے سندر سندر چہرے پریس ہو لے بھائی آپ میڈیا کے ساتھ یہاں میں کہا سنہیں آکے جاؤں گا پنجاب میں یہی میسے ہی لے کے جاؤں گا بھے پنجاب سے زیادہ بھی پیار ہمیں جا کے ایم پی میں ملا اور یہاں ملا آپ کا سب کا دنیواز کرتا ہوں یقین رکھی آپ نے جیسے بولا نا تیس دن کے پاپ باپ جاؤ گے ایک پسر سر ایک منٹ ایک منٹ بس میں یہ بار وائنڈ اپ کار ہوں ہم گجرات میں گئے ہماری جہاں بھی پارٹی نے جو ڈی لائی پنجاب میں ہوا جہاں گجرات ہوا بھائی سب جیسے علاقے میں ہم جاتے ہیں جو لوگ اسے کمیٹرنٹ کرتے ہیں کہ باردہ کرتے ہیں ہم بات بھی اس کو پورا کرتے ہیں آج بھی گجرات کی لوگ ان کے کام جو روکی تو ہم بھی پھون کرتے ہیں ہم بھی سہتا ہے اس لیے آپ کا سب کا پورا کو دھنیواز اب چائے مارے ساتھ دنینا ہم آپ کی ساتھ ایک ہم آدمی پائیڈی کا کام صرف امید بھٹ ناغن نے کیا چھتر برجلے میں اس کے علاوہ آپ کے یہ جو بیٹھے کوئی کام نہیں کرتا ہے سب میڈیا والے دیکھتے ہیں کبریں نہیں چڑھتے ہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اب یہ کنڈی جیسے جو آپ دیتا ہوں دیکھو میں کو تو میں تو آپ نے بھولا چھو بیس گھنے پہلے آیا ہوں میں ایک بات کا جو آپ دیتا ہوں کی میں نے پیتی ساتھ میں نے پیتی ساتھ کانگریس میں کام کیا تھا لیکن میری کاریے اس لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواز کوئی کڑوی بات کہہ دیو تو آپ سے بابی چاہتا ہوں